اسلام علیکم سیاسی دیراتے خوش آمدید حضور صدی دعائے کہ تسی جتے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑیتے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے دیوٹھا دی وڑی خبرہ ایک وڑی فیر میں لائے کے توڑی خدمت دیوچ حاضر ہو چکے ہیں بڑی حل چالے پاکستان دیوچ اور عوام جڑی ہے بڑے زور نال مطالبہ کر رہی ہے کہ علی امین گنڈا گنڈا پورنوں گرفتار کیتا جائے اور اس تو بعد واشل مراد سید نوی گرفتار کیتا جائے اور ہور بھی کئی جڑے لوگ نے انہوں گرفتار کیتا جائے اے مطالبہ ان بڑا ادھا نکل گیا اور ہر روز اسی جڑے پاکستانی ریاست دے کرتا درتا نے مٹھے سا دے انہوں آگے ایک گزارش کران دے کہ علی امین گنڈا پورنوں جنہی جلدی ہو سکے گرفتار کر لو کیونکہ اس بندے نے ریاست پاکستان دے نال ایک وری پھر پنگا لینے اور پنگا جڑا او نہیں ہوئے گا چنگا ٹھیک ہے کیونکہ ریاست پاکستان اس وقت موشت دی ضرورت ہے عوام روٹی دی ضرورت ہے عوام سکون محول دی ضرورت ہے اور بجلی گیس تعلیم انہ چیزان دی ضرورت ہے سہولیات دی ضرورت ہے اور پاکستان نو امن اور سکون دی ضرورت ہے لہٰذا اے جڑا گنڈا پورے افغانی بارتی ایجنٹ اے دی گرفتاری دا مطالبہ جڑا اے زور پھڑ دے پیا اور اسی وی آج تو بعد اپنی ہر ویڈیو دے بچ اے اے مطالبہ کران کے کہ انو جلد جلد گرفتار کی تر جائے کیونکہ اے پاکستان دی سیت آستے اے بندہ ٹھیک نہیں ٹھیک ہو گیا جی آہ وڈیاں خبنا لیا کہ میں تاری خدمت دے بچ حاضر ہوئے ہیں اس تو پہلے ایسی اگے ٹھو ریئے تسی چینل دو سبسکرائب کر لیا کرو اور ہو سکے تے کمنٹ بھی اچھا کریا کرو اور اگے بھی انو تو ریا کرو نواز شریف دا وڈا کھڑاک تین وڈیاں دی ملاقات متوقع ایک ہی معاملہ اے دس نے علی امین گنڈا پور دی فوج اور ریاست نو تم کیا ایک ہی معاملہ اے دس نے کے پی کے پولیس چیف دا علی امین گنڈا پور نو جواب اے بھی تو ان دس نے تے گنڈی یو تھن تھانے دے بچ بند مقدمہ درچ ایک ہی سارا معاملہ اے ایسی تاڑے سامنے رکھنے چلو سب تو پہلے ایسی گنڈی یو تھن تے آ جانے گنڈی یو تھن تھانے بند تے مقدمہ درچ اس تو پہلی ویڈیو دے بچ اسی تنو دس سیا کہ نو مئی دے حوالے دے نو مئی مقدمات دے وچ ملوث ایک بڑی گنڈی اور گرم یو تھن جڑی یا او انہوں گرفتار کیتا گیا ایج لاہور ہائی اپنا لاہور ائرپورٹوں اور اے مطلب کہ تسی اے سابلالوں کے بہت زیادہ بتمیز اور ایک سرگرم رکنسی طریقے انصاف دی اور زمان پارک دے وچ جڑا او دو ٹائی درجنا دا ایک کو پھول جڑی سی ایک گچھا سی اس گچھے دے وچ ایک اوی لڑی سی ٹھیک ہے نا اور ہر آندے جاندے دنال انہوں نے مطلب کہ کرنا ہوں دا سی اور کرن تو بعد پھر انہوں نے اگے سارا رپورٹ جڑی او پیش کرنی ہوں دی سی تے اے 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 دا نا اس مائی دا نا آلیہ شہزاد اور اے نو دس گیارہ فوج تی حملیان دے وچ ملوث سی مائی دے وچ رستوباد اے بارہ تریح نو سعودی عرب ناس جاندی ہے زیری گالے ہو تھے کوئی یار سجن ہوئے گا تے ویزا شیزا پہلے لوائیا ہوئے گا عمرش عمرد آئیاں کو سارت داب کیتا ہوئے گا تے یار دے کول رہ کے آئی ہے تقریباً آٹھ نو مین ہے تے ہونے جنو واپس آئی ہے تے انہوں لاؤر ائرپورٹ تے صبح صبح گرفتار کر لیا گیا سی اور ہون جیڑی خبرے بے او دے وے جیڑی ایسی تانو دسنا چانے ہیں کیونکہ گرفتاری ہاری خبر تے اسی تانو دے دیتی سی اس تو پہلی ویڈیو اچھ ہون جیڑی اے دے مطابق نمی خبر آئی ہے کہ انہوں تھانا سرور روڈ دے وچ بند کر دیتا گیا ہے اور گرفتاری جیڑی اے او ڈال دیتی گئی ہے اے آلیہ شہزاد دی نو مئی دے مقدمے دے وچ تھانا سرور روڈ دے وچ اے دی گرفتاری پائی گئی ہے اور انہوں ہون اگلے چاند دینا دے وچ عدالت دے وچ پیش کر کے تے جسمانی رمانڈ جیڑا ہے او حاصل کیتا جائے گا اس تو بعد گل جیڑی اے پھر اگے ودے گی اگے جناب تو سی آجو اے کے پی کے پولیس چیف تا علی امین گنڈا پور نو جواب اے تو اندسنے ہیں میں سبینا کے اس تو پہلے اسی علی امین گنڈا پور جیڑا نا او دا جیڑا تازہ بیانے او تا نو سنا لیئے اور اس تو بعد اسی پولیس چیف تا جیڑا بیانے او بھی تا دے سامنے رکھنے ہیں اے ہون سرکار علی امین گنڈا پور جیڑا نے فوج اور ریاست نو تم کیا اے علی امین گنڈا پور جیڑا اے اے غدار وطن ثابت ہو چکا ہے ملک دشمن جیڑا اے ثابت ہو چکا ہے اور تسی اے سونے تے سواگا ویک ہو کہ پشاور ہائی کوٹ اور طالبانہ دنال مل کے بغیر کسے ووٹ تو اور جس طرح ووٹ پیا ہے اور جس طرح پختون ہا دے نتیجے نکلے نے اور سارا ساگتہ بھئے اے دا حساب جی ہونے ہیں اے بھی میں تندست ہیں اے دا حساب حکومتہ بھئے جاننا تے ہونے ہیں او بھی تو انہوں گے چال کے سی دسنے ہیں تے اے اے وزیر اللہ جیڑا ہے اے تھونا منتخب ہو گیا تے انہیں ہونے حالف اٹھانے دیاری ادی تک وزارت اللہ دا تسی ذرا ایک تے پختون ہا دے عوام دی حالت چیک کرو اور اوپروں تسی پاکستان دی حالت چیک کرو کہ ایک بندہ جیڑا ریاست پاکستان نو مطلوب ہے ریاست دے اتے حملہ کرن دے ویچے مطلوب ہے کئی درجن مقدمیات دے ویچے او بندہ پختون ہا دا وزیر اللہ بن رہا ہے اے اس شرم نال دب مرندہ مقام نہیں سارے آستے ہی میں مجھ شامل اس سارے سارے آستے پوری ریاستے پاکستان آستے اے دب مرندہ مقام اور انہاں لوکانہ بھی دب مرندہ مقام ہیں جڑے کرتا درستان کہ تاڑے کرنوں ایک ملک دشمن جڑا ہے وہ نہیں پھتیا جا رہے کی معاملات نہیں تھے کی رب پھڑے کی چکر ہے کی گالے اے کوئی خالہ جیدہ وڑا ریاستے پاکستان جڑی ایک ملک دشمن گھنڈا جڑا ہے وہ تاڑے کرنوں نہیں پھڑیا جا رہے اور اس تو بعد وزیر اللہ پختون ہاں بن رہے اے کوئی مزاک ہے اے مزاک ہو رہے پاکستان دی عوام دینال سمجھ نہیں آن دی اس گال دی سان کنی کو دیر لگ دی انہوں پھڑتے ہیں کی معاملہ نہیں پھڑیا جانتا عجیب تماشا جڑا ہے وہ لگا ہے پاکستان دے بیچ ہر بندہ جڑا ہے گنڈا بنے اور کوئی انہوں پھڑا نہیں سکتا ریاستے عملہ کیتا ہے فوج تے عملہ کیتا ہے وہ وزیر اللہ بن دے پر کمیں بن سکتا ہے وزیر اللہ کس چکر اچھ بان سکتا ہے ایڈی کمزوری آگئی مطلب کہ گالی ختم ہوگئی اچھا جی اے انہوں اے جڑا ریاستے پاکستان اور فوج نو انہوں تمکیاں کی دیتیاں نو اے ان پاکستان دا تیسرا وڈا میں مطلوب شخص نیازی تے چلو اندر آ اس تو بعد مراد صحیح اس تو بعد اے تیسرا سب تو مطلوب آدمیاں پاکستان نو اور اے وزیر اللہ بن دا ہے پہ پختون ہا دا تسی سونے دے سواگا چیک کرو اے انہوں کہن دا ہے اے دا بیان جڑا سامنے آیا اور اے دی یہ دی طریقے انصاف دی سوشل میڈیا ہے او انہوں کس طرح پھلا رہی ہے او کہن دا ہے کہ میں میرے تے نو مئید سارے مقدمات ختم کرو کنوں کہہ رہے ہیں فوج انہوں تمکی دے رہے ہیں اور ریاست انہوں تمکی دے رہے ہیں کہ میرے نو مئید جنہیں مقدمات نے انہوں ختم کیتا جائے ورنہ میں دوبارہ فوج اور پاکستان تے حملہ کرانگا اور کہہ کی تے رہا ساملی دے بچ خلو کے کہ میرے نو مئید سارے مقدمے ختم کرو ورنہ میں دوبارہ نو مئی کرانگا اور پاکستان تے اور پاکستان دی فوج دے حملہ کرانگا تو سی طرح ایدہ چاچ چالا چیک کرو ٹھیک ہو گیا نا اور اور نال اے ان نال کی کہندہ ہے کہ فوج دی کوئی بھی گڑی جیڑی ہو پختون ہا دے وچ تلاشی دین تو بغیر نہیں داخل ہو سکے پتہ نہیں انہوں نے اس نشاہ کیتا ہی یا گڑ بڑے دماغی توازن نہیں ٹھیک یا ایدہ اکل نکل چکے ہے کہہ رہے ہیں کہ فوج دی کوئی گڑی پختون ہا دے وچ داخل نہیں ہوئی گی بغیر تلاشی تو اسی دیدہ دلیری پائی جی چیک کرو اور سابتہ اب چیک کرو بھر گلد کنی وگڑ چکی ہے ٹھیک ہو گئے نا اے زخم جنہ ودہ جائے گا اے پھوڑا بن جائے گا او پھوڑے دا آپریشن کر دے ہیں پھر پیسے لگ گئے پھر اس غریب قوم دا خزانہ جڑا ہے ادھے تے لگ گئے دا اس تو پہلے کیسی اس خزانے آلے پاسے جائیے سو ارب روپیہ لائیے اے نسور ختم آستے ہونے کیوں نہیں ختم کر لیں دے کی معاملہ ہے مطلب کی مسئلہ کی ہے کہ اس چیز دا ڈارے کدھے کڑوں ڈارے کچھ سانو کو پتا بھی تے لگنا چاہیے دے نا کہ در کس چیز دا ہے تاکہ عوام جڑی یہ سانو پوچھ دیئے کہ نو مہیدہ کوش بھی نہیں ہویا اس سارے دندراندے پھرتے نے کوئی وزیر بن گیا کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا کوئی کوئی ایم اے نے بن گیا کوئی ایم پی اے بن گیا تو گلتے عوام دی ٹھیک ہے اور اسی عوام نو روز باشن دینے ہیں کہ اینا سارے انو اساں پھٹنا ہے اور سارے انو سرامہ دینی ہیں اے بھی سانو پتا ہے کہ دینی ہیں لیکن دیر کیوں ہو رہی ہے لوگ کی اس تو پریشان ہے ٹھیک ہو گئے نا او کہیں دا ہے بھا فوج دی گڈی میں پختون ہاں داخل نہیں ہونڈے نہیں لگا دے انچ یہ بھلا تم آکے لیا فوج دی اندھے گڈیاں مجود نے فوج دے تو تھے کئی کینٹ مجود نے انہوں نے کئی سابتہ مجود نے مرچے مجود نے فوج مجود ہے ہر شہ مجود ہے پختون ہاں دے بیٹھے لیکن او کی کہہ رہے ہے کہ فوج دی گڈی جی پختون ہاں داخل ہوئے گی میں وہ دی تلاش ہی لانی ہے اس بارے ذرا سوچ لے آجے چنگی طرح چنگی طرح بے آکے سوچ لو تو وزیراعظم صاحب جنہ بننا ہے شباز شریف صاحب تسی بھی سوچ لو سارے آن دنال بیک ہے با تو ساں ایک کرنا کی ہے اے او اے ویخ لو کس طرح او اگنو اگاں بدان دی کوشش کر رہنے تاکہ حکومت ریاست نہ چل سکے اس تو پہلے کہ اے پھوڑا بنے انہوں اتھے ہیلا ساکتاب کر لو کو بجلی لالو یا جو بھی لانا ہے لالو جے اے ود کے پھوڑا بنے گیا تے پھر تا ریاستے بڑیاں مشکلات پیدا ہونے ہی آنے تا نو پتہ ہے کہ او دے پیچھے طالبان نے اور سٹھ ہزار نے اور انہوں دنال مقابلہ پھر اسی کرنا ہے ہے تے مشکل کامل لیکن کرنا دے ہے یہ جو میں دوزار تیرہ نویج کیتا سی اس واسطے اے ریاستے پاکستان نو دوبارہ اے تمکیاں دے رہا ہے اے علی امین گنڈا پوڑا تے شاہ جنی جلدی ہو سکتا ہے اے دا مکو جڑا ہے اے تسی ٹھاپ لو اچھا جی اگے جنا آپ تسی آجو کے پی کے دا جڑا آئی جی پولیس ہے پولیس چیف او او دا گنڈا پور نو قرارا جواب اے ان بختونہا پولیس تا جڑا چیف ہے آئی جی انہیں علی امین گنڈا پور نے جڑے ریاست دے خلاف بیان بازی کیتی ہے او دیتے آئی جی پولیس تا جڑا نو اے ردی عمل آیا ہے آجی پولیس صاحب کہنے ہیں کہ گنڈا پور پاغل ہو چکے ہیں اور انہیں ریاست دے خلاف بغاوت جڑی ہے او دا علم بلاند کر کے اپنی سیاسی کبر جڑی ہے او کھوڑ لی ہے اے آئی جی پختونہا کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ پختونہا دی پولیس اپنے دائرہ اختیار دے مطابق عوام دی خدمت کرے گی اور گنڈا پور جیسے ملک دشمن غدار وطن اور ریاست دے دشمن دی کسے کسم دا کوئی حکم جڑا ہے او اسی نہیں مننا گے اے آئی جی پولیس صاحب کہہ رہے ہیں پختونہا دے انہیں نالے بھی کیا کہ گنڈا پور جڑا ہے اے کسے خوش فہمی دے بچ نہ روے اگر گنڈا پور نے کوئی قانون توڑیا کوئی ریاست دے خلاف حملہ کرن دا سوچیا اور پختونہا دی پولیس نو استعمال کرن دا کوشش کی تی تے فوری طورتے تے نو اسی گرفتار کر لینا ہے تو کسے پولیچ نا رمی اور انہیں نالے بھی کیا کہ کسے نو گنڈا پور دے نال مل کے شر پسندی اور ملک دشمنی دی اجازت نہیں دوانگے تو میں آئی جی پختونہا نو سلام پیش کرنا کہ آئی جی صاحب نے چلو سامنے آکے تے ایک گنڈا پور دا جواب دیتا ہے حالانکہ جواب جڑا ہے اے ریاست نو دینا چاہید ہے وڈیا نو کرتا درتا نو دینا چاہید ہے ٹھیک ہو گیا نا لیکن چلو آئی جی پولیس پختونہا نو اسی سلام پیش کرنے ہیں تے اے 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 دا تیان جڑا ہے نا اے ضرور رکھنا آئی جی صاحب ٹھیک ہے نا انہیں انتشار پھرانا ریاست دے خلاف تے اے پولیس آپنی جڑی ہے اے تاڑی وکی یہ ساری انہوں نو ٹھیک کرو انہوں دی صاف بندی جڑی ہے نا اے کرنی چاہیدی ہے کیونکہ وک چکے انہیں سارے طالبانان دی حقوں پیسے کھا کھا کہ کھ کھنڈا نہیں رہا گیا پختونہا دی پولیس تھا آئی جی صاحب اے پختونہا دی پولیس جڑی ہے بن لکول ٹکے ٹینڈ ہو چکی ہے پولیس نام دی چیز ہی کوئی نہیں ہوتا ہے اس پاسے توجہ دیو انہوں انہوں سدھیاں پدریں کرو انہوں جتی کپڑا دیو انہوں بوٹ دیو انہوں جرابان دیو انہوں وردیاں دیو انہوں اتھیار دیو انہوں انہوں صحیح ایک پراپر بناو جی میں پنجاب پولیس ہے ٹھیک ہو گیا نا پھر جا کے تسی انہوں گنڈیاں دیو انہوں مقابلہ لازمی کر لے آجیے بارلہ سیتانو سلام پیش کرنے آگے جناب آجو صاحب تو وڈی خبر نواز شریف تھا وڈا کھڑاک تھے ترائے وڈیاں دی ملاقات امیان نواز شریف صاحب نے بہت وڈا ایک کھڑاک چڑھا ہے او کیتا ہے کل مولانا فضل الرحمان صاحب دیو انہوں لمی ملاقات چیڑی او کیتی ہے اور اے دیوچ نواز شریف صاحب نے خود جا کے مولانا صاحب دے کارگیہ نے اپنے سنگیاں ساتھیوں دن آر اور انہوں دن آل پھر ون ٹو ون ملاقات بھی دو تین کنٹے میاں صاحب دی جاری رہیے ذرائع دے مطابق ذریعہ میاں صاحب دے پرانے دوست نے مولانا صاحب اور ایک وڈے سیاستدان نے بڑا انہوں دا مقام ہے اے دیو کوئی شاک کا لیگا لی نہیں ہے تو اس تو بعد انہوں کے سارے گلے شکوے جڑے نے او دور ہون دی خبر جڑی یہ او باہر آ رہی ہے اور مولانا صاحب نے اس ملاقات دے جڑا سب تو وڈا گلہ شکوہ کیتا ہے کہ میرا مینڈٹ جڑے اچھرایا گیا اتھے ہوں میاں نواز شریف صاحب نے کیتا ہے کھڑا کے اتھے ہوں تو سنت توجہ دینی ہے اس گلتے تو سنت توجہ ہون دینی ہے مولانا صاحب نے کیتا احتجاج یعنی کہ شکوہ کہ میرا مینڈٹ جڑے اچھرایا گیا تو میاں صاحب نے مولانا صاحب نو کی گل دسی کیڑا کھڑا کیتا تھا اس تو بعد مولانا صاحب دی سمجھ دیوچ گل آن دی او گل اے وے میاں صاحب نے فرمایا کہ تو اڈا مینڈٹ جڑے اے نام مسلم لیگ نون نے چڑایا کہ نائی پیپلز پارٹی نے چڑایا تو اڈا مینڈٹ انہا لوکہ نے چڑایا جڑے تانو ایس وقت اپوزیشن لیڈر بنندا یا تو اڈا چوک رہنے یا تانو آپ اپنے اگے لارہنے ریاست دی پاکستان دے خلاف ایک تی انہا تاڈا مینڈٹ چوری کیتا ہے اور دوسرا او تانو استعمال کرن دی کوشش کر رہنے کہ تسی آؤ اگے لگو تی ریاست دے اٹھے اسی چڑائی کریے مزہرے کریے لانگ مارچ کریے یہ کریے وہ کریے تی اے دیوچ او لوگ جڑے نے اے تانو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب تیر تانو ریاست دے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں مینہ صاحب نے پھر جڑی گل دسی جڑا کھڑا کیتا مینہ صاحب نے کیا کہ پارلیمنٹ دے ذریعے انتہابی داندلی دی تحقیق ہوئے گی اے توڑا میرے لانا وعد ہے اور ایک پارلیمنٹ دی کمیٹی بنائی جائے گی اے جدو میں شباز شریف صاحب حالف اٹھالے دن میں او دے دوران ہی اس تو دیاری دی بار جڑیوں تھے تقریرہ ہونگی آئی ہیں اس سے دن جڑی ہیں تقریرہ ہونگی ہیں جا اس تو اگلے ہفتے جڑی ہیں تقریرہ ہونگی ہیں پارلیمنٹ او دے وچ مینہ نواز شریف یا مینہ شباز شریف صاحب خود تقریر کر کے تے اے پختون ہا دے وچ الیکشن دی تاندلی جڑی ہوئی ہے جڑی طالبانہ نے کی تیا اے عمران خان آستے او دے آستے ایک پارلیمنٹ کمیٹی بنائی جائے گی اور او جڑی پارلیمنٹ کمیٹی ہوئی گی او دے چیئرمن مولانا فضل الرحمان صاحب ہونگی اور او پارلیمنٹ کمیٹی جڑی یہ پختون ہا دا ایک ایک ڈبا کھلائے گی اور او تھوں پھر جڑی میں تا نو گال دا سنیاں پیشلے دون ہفتے ہیں تو کدہ وڈہ ہاتھ ہویا ہے او تھوں پھر او منڈیٹ چڑھا او دا پتہ لگے گا تو او تھوں پھر مولانا صاحب دا منڈیٹ واپس انہوں ملے گا ایس سائی الیکشن کمیشن دے ذریعے جدہوں ڈبے کھلن دے جدہوں بیچوں ککھنی نکلنا طریقہ انصاف دا تو اس تو بعد مولانا صاحب نے او اکتراضی بھی ہو جان دے تو ایک انہوں پتہ بھی لگ جائے گا کہ انہوں دا منڈیٹ چڑھا او کنے چوری کیتا ہے تو اے جدہوں گل مولانا صاحب انہوں دس ہی گئی نواز شریف صاحب دے طرف ہوں تے او تھوں پھر مولانا صاحب دے انہوں نے نرمی اختیار کی تی زرائد مطابق کیونکہ انہوں دا جڑا بڑا مطالبہ سی او اے سی کہ میرا منڈر چوری کیتا گیا انہوں گیا جی تو اڈا جنہوں کیتا ہے وہ پختون ہا دے ویچ نی نان تو اڈا پنجاب ایچ کی منڈر تے نا سند اچھے چوری تو اڈا ہویا ہے او تھے اے انتا انہوں ریاست دے خلاف استعمال کرنا چاہ رہے نے تا انہوں آپ پوزیشن لیڈر دا او دا دے کے یہاں صدارتی امیدوار بنا کے تے خیر ذرائد مطابق ہونک برف جی دیئے او پگل چکی ہے تے وڈی ملاقات جی دیئے او متوقع ہے وڈی ملاقات کی ہے میاں نواز شریف صاحب دے نے اے مولانا صاحب نو لے کے یہاں زرداری صاحب نو لے کے تے مولانا صاحب دے کوڑ پاؤن جانگے اگلے چاند کانٹے ہیں چا یہاں ایک دو دن دے جدے آریت دیچے اور اٹھے پھر اے تریوے لیڈران جی دے نے اے بے کے تے لمی اور وڈی ملاقات کرن دے جی دی انا صرف تنہ دے درمیان ہوئی گی تے اٹھے پھر سارے گلے شکوے بھی دور ہو جان دے اور جی دی اگلی حکمتے عملی ہے پختون ہا دے ڈبے کھلان دی او دے تے بھی عمل رامد ہوئے گا اور حکومت سا دیتے بھی عمل رامد ہوئے گا اور اس پاکستان نو اگے لے کے چلیا جائے گا تے لگدہ ان جی ہے کہ مولانا صاحب دی برف جڑی ہے او پگل چکی ہے اور اگلی چاند دینا دے وچ اتنو بڑیان دی ملاقات متوقعے اور او دے وچوں پھر بڑا بڑا کام جڑا ہے او نکلے گا بہت شکریہ